عشق مرشد میں شاہمیر کے کردار کو ٹھکرانے والے تین اداکار کون ہیں؟ پاکستانی ڈرامے عشق مرشد کے مصنف عبداللہ خالق خان نے ڈرامے میں بلال عباس کی کردار شاہمیر سکندر کے لیے سوچے گئے فنکاروں سے متعلق اہم انکشافات کر دی ہیں گزشتہ چند ماہ سے ڈراما عشق مرشد ناظرین میں مقبولیت کے باعث نہ صرف ٹیلی ویجن کی بے پناہ ویورشپ حاصل کر رہا ہے بلکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی اس کے چرچے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اس ڈرامے میں بلال عباس کے ساتھ اداکارہ دورے فشان کو کاسٹ کیا گیا ہے جو شاہمیر اور شبرہ کی کردار میں نظر آ رہے ہیں اور دونوں فنکاروں کی آن سکرین جوڑی کے خوب چرچے بھی ہیں ڈرامے کے کہانی نگار عبداللہ خالق خان نے حال ہی میں ایک انٹرویو میں ڈرامے کی کامیابی اور کاسٹ سے جڑے متعدد پہلوں پر بات کی اور اہم انکشافات کر دی ہیں بیزبان نے عبداللہ خالق سے پوچھا کہ شاہمیر کے کردار کے لیے ان کے ذہن میں کس اداکار کا خیال تھا کہ وہ کر لے گا اس پر انہوں نے بتایا کہ یہ ڈراما لگتے ہوئے چار فنکار میرے ذہن میں تھے جن میں بلال عباس، حمزہ علی عباسی، وہاج علی اور اہد رضا میر شامل ہیں انہوں نے کہا کہ آٹھ سے نو بجے کے پرائم ٹائم پر نشر ہونے والا ڈراما سیلز سے جڑا ہوتا ہے اور اسی سبب اس میں تھوڑی بڑی کاسٹنگ کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو یہ شاہمیر کا کردار حمزہ علی عباسی کرتے کیونکہ وہ سائیکل جلاتے ہیں، بس کا سفر کرتے ہیں اور ایک سیاستدان کے بیٹی کا کردار نواتے بہت اچھے لگتے لیکن حمزہ ڈراما جانے جہاں میں مصروف تھے اس لیے تاریخ نہیں مل سکی وہاج کا ذکر کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ وہاج کا نام بھی ذہن میں تھا لیکن وہاج اس وقت ایک سپر ہٹ ڈراما تیرے بن کر رہے تھے جس کے سبب وہاج کو لینا توڑا نامناظر تھا لیکن پھر بھی انہیں یہ کردار آفر کیا گیا لیکن بات نہیں بن پائی کہانی نگار نے کہا کہ اہد رضا میر نے پوری سکرپٹ پڑھنے کی درخواست کی تھی لیکن میں اپنے ڈراموں میں شروع کی تین اقصاد پر ہی اداکار فائنل کر لیتا ہوں اور پھر آگئی کہانی لکھتا ہوں انہوں نے بلال عباس کے شامیر بننے سے متعلق کہا کہ یہ کردار چاروں کو ہی آفر کیا گیا تھا لیکن قسمت کی بات ہے کہ بلال عباس کو اسکرپٹ شروع کے دس اقصاد پڑھ کر ہی سمجھ آگئی اور انہوں نے اپنا کردار بخوبی سمجھ دیا جس پر ان کی تعریف بنتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے شبرہ کی کردار سے متعلق بتایا کہ جب یہ کہانی لکھ رہا تھا تو دوست سراجو لکھ نے مجھے دورفشان کا نام تجویز کیا تھا اور بس مجھے یہ پسند آیا اور یہ تیہ کر لیا کہ شبرہ اگر کوئی بنے گی تو وہ دورفشان ہوگی موسیقی 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 موسیقی